بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 98 ڈسکس کریں گے. موڈیول 98 ایک ایک ایگزامپل ہے۔ اس ایگزامپل کے اندر ہم یہی پیرنٹ چائلڈ پراسس کا کرییٹ کرنا اور اس کو یوز کرنا اپٹیمل طریقے سے۔ اسی چیز کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے مختلف آپریشنز پرفارم کیے تھے۔ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پیرنٹ پروسس تھا اس نے چائلڈ پروسسس کو کریئیٹ کیا پھر ہم نے دیکھا کہ ہم انہیریٹیبل ہینڈلز کس طرح سے بنا سکتے ہیں ہینڈلز کو ڈپلیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ جو رسورسز پیرنٹ کو اویلیبل ہیں انہی رسورسز کو چائلڈ تک پہنچانے کے لیے ہمیں انہیریٹیبل ہینڈلز کی ضرورت پڑتی ہے یا ڈپلیکیٹ ہینڈلز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپریشنز ہم کیسے پرفارم کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو یوز کر کے ہم ایک یوزفل اپلیکیشن میں آئے گے یہ یوزفل اپلیکیشن جو ہے یہ ونڈوز ملٹی ٹاسکنگ کی پاور کو بھی یوز کرے گی یعنی کہ ہم ایک آپریشن اس کے اندر پرفارم کریں گے جو ملٹی ٹاسکنگی مدد سے بہت آپٹیملی اور بہت فاسٹ پرفارم کر سکے گا اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف فائلز ہیں اور ہم نے ہر فائل میں سے ایک پیٹن سرچ کرنا ہے ایک سپیسیفک پیٹن ہے اور وہ کئی ساری فائلز ہیں وہ ہو سکتا ہے سو فائلز ہوں دو سو فائلز ہوں بے شمار فائلز ہوں کئی ساری فائلز ہیں اور اس کے اندر ہم نے ایک سپیسیفک پیٹن سرچ کرنا ہے تو یہ پرگرام جو ہے ملٹی ٹاسکنگ کی پاور کو یوز کرتے ہوئے ہر فائل کے لیے ایک پروسس رن کر دے گا جتنی آپ نے فائل سپیسیفائی کی ہیں اس فائل کے لیے ہر فائل کے لیے ایک پروسس رن کر دے گا ایک ہی پروسس ہوگا جو کہ اس پیٹن کو سرچ کر رہا ہے لیکن اس کی کئی کاپیز جو ہیں وہ اٹ ای ٹائم رن ہو رہی ہوں گی ہر فائل کے لیے ایک کوپی سٹارٹ کر دے گا اور وہ کنکرنٹلی کام کریں گی اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک آپٹیمل مینر کے اندر آپ اس پیٹن کو سرچ کر سکیں امانگ نمبر آف فائل بجائے اس کے لیپ میں لگا کے باری باری ہر فائل کے لیے آپ سرچ کریں اس کے اندر جو سٹینڈڈ آؤٹپٹ فائل ہے اس کو ہم انہیریٹیبل بنا دیں گے تاکہ جو چائلڈ پروسس ہے وہ بھی سٹینڈڈ آؤٹپٹ فائل جو ہے اس کو یوز کر سکے سٹینڈڈ آؤٹپٹ فائل کو یوز کر سکے اور جو یہ انفرمیشن ہے وہ کیسے پاس کی جائے گی چائلڈ کو وہ پاس کی جائے گی سٹارٹ اپ انفو سٹرکچر جس طرح ہم نے پریویسلی دیکھا تھا پھر کیونکہ نمبر آف پروسسز ہم نے رن کر دی ہیں آؤٹھے ٹائم تو ان پروسسز کو ہمیں سنکرنائز بھی کرنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پروسسز کب اینڈ ہوتے ہیں اور جب سارے پروسسز اینڈ ہو جاتے ہیں تو ہم تب تک ویٹ کریں گے جو ہی سارے پروسسز اینڈ ہوتے ہیں ہم پھر ان کا ریزلٹ جو ہے اس کو ڈسپلیے کر سکتے ہیں تو سنکرنائزیشن کے لیے ہم پھر ویٹ فنکشنز کا استعمال کریں گے پھر ویٹ فنکشن کرنے کی بھی لیمیٹیشن ہے کہ ویٹ جو اگر ملٹیپل اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس ایک لیمٹ ہے کہ 64 ہینڈلز تک کے لیے ایک وقت میں ایک ویٹ کال یوز ہو سکتی ہے اگر 64 ہینڈلز سے زیادہ آپ کے پاس فائلز ہیں تو آپ کو ملٹیپل ویٹ والی جو کال ہے وہ بھی ملٹیپل ٹائمز پرفارم کرنی پڑے گے اگر save 128 فائلز ہیں تو آپ کو دو ویٹ ملٹیپل کال کرنی پڑے گی اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس 128 ہیں تو دو دفعہ کال کرنی پڑے گی اگر 256 ہیں آپ کو 4 ٹائمز کال کرنی پڑے گی تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک لوجک بنا لیا کہ اس لوجک سے جتنی بھی ہمارے پاس فائلز ہیں اس کے اقارڈنگلی پھر ہم ویٹ بھی کال کریں گے for multiple objects اور جب بھی ایک program exit ہوتا ہے ایک program کو آپ نے criteria specify کیا ہے اس کو ایک file دے دیا اب وہ جو process run ہو رہا ہے وہ اس criteria کو اس file کے اندر search کر رہا ہے اور in the end ہو سکتا ہے اس کو وہ pattern ملتا ہے ہو سکتا ہے نہ ملے اگر ملتا ہے تو وہ ایک certain specific code return کرے گا جسے اس پتا چل جائے گا کہ اس process کو یہ pattern اس file کے اندر مل گیا ہے تو یہ جو results ہیں ہمیں یہ detect کر کے کہ جی کس process کو مل ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کی exit code سے پتا لگے گا exit code سے ہم identify کریں گے کہ جی اس file کے اندر یہ pattern مل گیا اور پھر یہ result جو ہے ہم screen کے اوپر display کرنا چاہیں گے کہ کس کس file کے اندر ہمیں match بلا اس example کا flow آپ اس diagram کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر اس process کو multiple arguments پاس ہو رہے ہیں command line کے اوپر جب آپ command line specify کریں گے آپ command line کے اوپر اس program کا نام specify کریں گے آپ pattern specify کریں گے pattern specify کریں گے اور ساتھ ہی آپ file name specify کریں گے file1, file2, file3 and so on اوٹل filen n کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تو اس سے کیا ہوگا multiple arguments پاس ہوں گے argument 0 جو ہے that is the file name argument 1 جو ہے وہ pattern ہو جائے گا اور باقی جو n arguments ہیں that is the file names n files جو آپ کی n files تو اس نے ان n arguments کو process کرنا یہ کیا کرے گا کہ ہرے کے لیے create process کرے گا create process کرے گا اور یہ grab کا process ہے یہ grab کا process جو ہے یہ ہمارے لئے آپ سمجھیں کہ ایک طرح کا black box ہے یہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس اپنے کیا کرنا ہے اس کے نئے file کے اندر اس pattern کو search کرنا ہے تو اس کا کچھ بھی آپ logic بنا سکتے ہیں sorting searching آپ کو algorithms پتہ ہیں تو یہ ہمارے پاس بس ایک process ہے جو ایک وقت میں ایک file کے اندر ایک pattern کو آپ کو search کر کے دیتا ہے لیکن اس کو multitasking طریقے سے use کر کے ہم ایک extension بنا کے اسی ایک program کو use کرتے ہوئے ہم numerous files کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں کہ numerous files کے اندر اس pattern کو ہم concurrently search کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک loop چلایا یہ loop end times چلے گا اور ہر loop کے اندر start-up information کے اندر study out کا handle study out کا handle pass کیا جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ایک file create کر دیں گے temporary file create کر دیتے ہیں اور ساتھ ہم ایک create process کر دیتے ہیں process کو create کر دیتے ہیں temporary file جو create کیا ہے اس کے اندر ہم اپنے results کو place کریں گے اور جو ہم نے create process کیا اس کو جو ہم نے ایک program بنایا ہوا ہے اس program کے ساتھ اس program کا اپنے process run کر دیں گے اس process کو ہم pattern pass کریں گے اور ایک کوئی argument pass کر دیں گے اس loop کو کتنی دفعہ چلانا پڑے گا جتنی آپ کے پاس files ہیں اگر end files ہیں loop end times چلے گا end processes run ہوں گے grab کا جو process ہے یہ end times run ہوگا for each file پہلی دفعہ run ہوگا تو file 1 اس کو pass ہوگی اور ساتھ وہی pattern pass ہوگا دوسری تفعہ run ہوگا file 2 pass ہوگی اور وہی pattern ہوگا اس طرح ایک loop کے اندر ساری files جو ہیں ہر file کے لیے ایک process create ہو جائے گا اب یہ multiple processes run ہو رہے ہیں multiple grab کے processes یہ grab run ہو رہا ہے for file 1 پھر اسی طرح سے ایک اور grab run ہو رہا ہے for file 2 پھر اسی طرح سے multiple grab processes run ہو رہے ہیں تمام files کے لیے اور کسی کے اندر pattern مل جائے گا کسی کے اندر pattern نہیں ملے گا پھر ہم کیا کریں گے ہم تمام processes کے complete ہونے کا ویٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں یہ multiple object کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اگر object 64 سے زیادہ ہیں تو اس کی calls بھی ہم multiple کر سکتے ہیں پہلے 64 کے لیے ایک call کریں اگلے 64 کے لیے ایک اور call کریں اگلے 64 کے لیے ایک اور call کریں اس طرح جب تک کہ ساری files جو ہیں وہ use نہیں ہو جاتی ہیں پھر in the end ہم ایک اور loop کے اندر جائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس process نے کیا code return کی for example اس کو pattern مل جاتا ہے یہ ایک code return کرتا ہے one اس کو نہیں pattern ملتا یہ zero return کرتا ہے یہ one return کرتا ہے جس جس سے one return ہوا ہے اس کا نام جو ہے یا اس کی file جو ہے وہ ہم temporary file کے اندر در place کرتے جائیں گے اور اس temporary file کو ہم concordinate کر دیں گے یہاں پہ ایک اور process رن ہوا جس کے اندر تمام temporary files کو ہم concordinate کر دیں گے یہ cat کا ایک اور process ہے جو کہ concordination کے لیے use ہو رہا ہے اور یہ اس پوری string کو concordinate کر رہا ہے concordinate کر کے جب تک یہ process complete نہیں ہو جاتا یہاں پہ ہم wait کرتے رہیں گے جو ہی یہ process complete ہوتا ہے ہم process کو exit کریں گے اور اس کا result جو ہے اس کو display کیا جا سکے گا آئیں اس program کی طرف چلتے ہیں اس program کو argument argument پاس ہوئے ہیں argument count پاس ہوا argument v پاس ہوا جتنے بھی arguments ہیں وہ سارے پاس ہوئے یہاں پہ ہم نے اپنا ایک security attributes کا structure بنا لیا اور یہ different start-up کے لیے بھی ہم نے starter info رکھنے کے لیے بھی structure define کر لیا process information رکھنے کے لیے بھی process info structure define کر لیا پھر ایک handles کی ہم نے array بنا لی ہے handles کی array بنا لی ہے اس کے اندر ہم اپنے process handles کو store کریں گے تاکہ weight کو use کیا جا سکے اس کے بعد ہم یہ جو arrays ہیں ان کے لیے memory allocate کرتے ہیں ایک process file کے لیے اور ایک process handle کے لیے process file جو ہے ہم use کر رہے ہیں for temporary files this is array of temporary files کے لیے ہم use کر رہے ہیں اور یہ جو hproc ہے this is array of processes ہم اس کو as a process کی array بنا رہے ہیں process handles process handles جس کے اندر ہم store کر رہے ہیں ہمارے پاس 2 arrays اس طرح سے populate ہوں گے اور کتنی arrays بنانی پڑیں گے جتنی ہمارے پاس file ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا size allocate کیا جو argument count ہے اس میں سے 2 minus کر لیا 2 کیوں کیا کیونکہ شروع میں پہلا argument that is grabbed اور دوسرا argument is pattern اور اس کے بعد files ہیں total count کیا آئے گا this n number of files plus 2 آئے گا تو یہ 2 ہم نے اس میں سے minus کر لیا تو اتنی ہمیں temporary files چاہیئے اتنی بڑی ہمیں ایک array چاہیئے جو کہ تمام processes کے handles کو store کرے گی اب ہم ایک loop جلاتے ہیں argument count minus 2 تک اس loop کے اندر ہم ایک temporary file get کرتے ہیں اور اس کا handle جو ہے وہ یہاں پہ store کر لیتے ہیں create کیا اس کو اور اس کے اندر ہم نے اس کو handle کو store کر لیا generic read اور generic write کے لیے ہم file کو create کر رہے ہیں in case of error error report ہو جائے گا اور پھر ہم نے process create کرنے سے پہلے flags کی value set کر دی اور ساتھ std output specify کر دیا ہے start up information کے اندر std error std input ان کے handles get کر کے ہم نے start up information کے اندر set کر دیا اب ہم اس کی مدد سے جو process جو ہے اس کو set up کر سکتے ہیں جب process کو ہم create کریں گے تو اس کے اندر آپ یہاں پہ process info اور process search specify کر رہے ہیں اگر process صحیح طریقے سے create ہو جاتا ہے تو process info کے اندر اس کے handles آ جائیں گے ان handles کو ہم یہاں پہ array کے اندر store کر رہیں تو جتنے بھی process create ہوں گے array کا handle اس array کے اندر store ہوتا جائے گا ان کیس کہ 64 سے maximum weight object سے زیادہ objects ہیں تو یہ ہم weight والا function جو ہے اس کو multiple times call کر رہے ہیں اگر اس سے کم ہے تو just once آپ کو call کرنا پڑے گا تمام objects کے لئے پھر اسی طرح اب یہاں پہ یہ function blocked رہے گا جب تک کہ process return نہیں ہونا شروع ہو جاتے جب سارے process return کریں گے یہاں سے execution جو ہے یہاں پہ کیونکہ ہم نے true رکھا ہوا ہے all کے لئے تو سارے کے سارے processes جو ہیں وہ return کریں گے اور infinite weight ہے سارے کے سارے processes جب return کریں گے تو پھر یہاں سے weight ختم ہوگا execution آگے جائے گی آگے جو execution ہے اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہر process کا جو exit code ہے وہ get کر رہے ہیں get exit code process ہے process کا آپ نے handle specify کیا اور جو exit code ہے وہ exit code کے اندر آگی اور پھر اس exit code کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں اگر in case in case ہمیں اس کے اندر pattern ملا ہے تو ہم اس کی temporary file کو جو ہے وہ concordinate کر رہے ہیں اس string کے اندر concordinate کر رہے ہیں temporary file کو concordinate کر لیں گے اور اس کے بعد یہ process run کر دیں گے یعنی کہ یہ جو ہم نے یہ string بنائی ہے command line بنائی ہے یہ command line کیا ہے cat یہ ایک process ہوگا جو کیا کرے گا کہ اس string اس string کے اندر یہ concordination پر فارم کرے گا تو یہ process چلتا رہے گا یہاں پہ process کو ہم نے create کیا اور آپ اس process کے اب یہاں پہ complete ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں infinite جب تک یہ process complete نہیں ہو جاتا جب سارے جہاں جن جن کا اس کو code ملایا ہے کہ جی انہوں نے pattern بیچ میں سے search کر لیا تھا pattern مل گیا تھا اور اگر pattern مل گیا تھا تو آپ نے کیا کیا اس کو concordinate کر دیا اس کی temporary files کو concordinate کر دیا تو آپ کے پاس in the end and a کی string کے اندر سارے results جو ہیں وہ available ہو جائیں گے جب آپ جب آپ کا اس ویٹ سے باہر نکلیں گے تو a کی string کے اندر سب کچھ آپ کے پاس available ہوگا اور اس کے بعد آپ یہ جو handles ہیں process کا اور thread کا اس کو close کر سکتے ہیں اب آپ مزید آپ کو in process کی اور thread کی ضرورت نہیں ہے اور temporary files کو بھی آپ delete کر دیں جو یہ array create کی تھی اس کو بھی آپ delete کر دیں اور سارے جتنے بھی handles آپ نے create کیے تھے ان کو آپ delete کر دیں اس طرح سے آپ کے پاس ساری جو concordination کی information ہے وہ ایک string کے اندر available ہو جائے گی